بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ نشان کو بہال کیا جائے اور پارٹی کا سیٹیفکیٹ جاری کیا جائے اور اس کے انٹر پارٹی الیکشن کو ایکسپٹ کیا جائے پیشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ تھا لیکن الیکشن کمیشن نے حالانکہ پیشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ فورن فورن سے مراد یہ ہے کہ ابھی اسی وقت لیکن الیکشن کمیشن اور پاکستان نے دو دن ہو گئے ہیں اس کے اوپر نہ تو سیٹیفکیٹ دیا نہ بلے کا نشان بہال کیا نہ انٹر پارٹی الیکشن کو ایکسپٹ کیا اس کے اوپر پھر پی ٹی آئی نے ایکمت عملی اپناتے ہوئے پیشاور ہائی کورٹ بے توہینی عدالت کا مقدمہ کر دیا الیکشن کمیشن اور پاکستان کے خلاف دوسری جانبی الیکشن کمیشن اور پاکستان سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا ہے اور وہاں پر اس نے پیٹیشن دائر کر دی ہے کہ جو پیشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو ختم کیا جائے اب سپریم کورٹ پاکستان کے اندر ایک نیا آئینی بہران پیدا ہو چکا ہے دو دن مسلسل دو بڑے استیفوں کا آنا یہ بزاتے خود سپریم کورٹ کے اندر ایک بہت بڑے بہران کو جنم دے چکا ہے اب عدالتی محاص کے اوپر عمران خان کی چنگ عدالتی چنگ اور استیفوں کا آنا اور الیکشن کمیشن پاکستان کے اوپر توہین عدالت کی کاروائی بہت اہم ترین معاملات ہیں ان کو آپ نے سمجھنا دیکھیں سب سے پہلے تو جو الیکشن کمیشن کے اندر سوتحال ہے چیف الیکشن کمیشن اور پورا الیکشن کمیشن جو عمران خان کے خلاف انتقامی کاروائی پر اترا ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا یہ اصل میں عمران خان جو ان کے بارے میں بات کرتا تھا سیاسی مخالفین خاص طور پر نواز شریف سے مطالق کہ نواز شریف کی پرانی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے امپائروں کو ساتھ لے کر کھیلتا ہے امپائروں کے ساتھ کھیلتا ہے اس کو امپائروں کے بغیر کھیلنے کی عادت نہیں آج بھی وہ امپائروں کو ساتھ کھلا کر ملا کر کھیلنا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے وہ فرمائش کرتا ہے کہ مجھے ٹو تھر میجورٹی دی جائے مجھے اتنی اکثریت دی جائے اتنے نمبر گیم دی جائیں مجھے وفاق کے اندر حکومت دی جائے پنجاب میں دی جائے کیپی میں دی جائے یہ آج بھی نواز شریف کی فرمائشیں موجود ہیں اب اس پہ نواز شریف کی بی ٹیم بن کے الیکشن کمیسنر میدان میں اترا ہوا ہے اور امران خان کے خلاف پترین قسم کی انتقامی کاروائی کی جاری ہے امران خان نے یہ پہلی بتا دیا تھا کہ چیف الیکشن کمیسنر کس طرح سے میرے خلاف فیصلے کرتا ہے اور اس کی ایک پوری ہسٹری ہے اب اس کو یہاں پر دہرانے کی ضرورت نہیں جو آج کی ایکسامپل ہے وہ یہ کہ پشاور ہائی کورٹ سے امران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آتا ہے اور بلے کا نشان بحال کیا جاتا ہے لیکن الیکشن کمیسنر پاکستان اس کو جاری کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور دو دن لگا دیتا ہے اور سپریم کورٹ سے رجوع کر لیتا ہے لیکن اب امران خان اور پی ٹی آئی کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیسنر کے خلاف توہین عدالت کی کراوائی کرنے کا استعداد کی گئی ہے اور پیٹیشن ایک کی گئی ہے اور اس حوالے سے درخواست کو دائر کیا گیا ہے دوسری جانب الیکشن کمیسن سپریم کورٹ کے اندر پہنچ گیا دیکھیں یہ ہفتہ بہت اہم ترین ہفتہ ہے اور اس وقت جتنی بھی جنگ لڑی جاری ہے وہ ساری کی ساری عدالتی محاصل کے پر لڑی جاری ہے وہ چاہے پشاور ہائی کورٹ ہو یا اسلامباد ہائی کورٹ ہو یا پھر سپریم کورٹ ہو پاکستان ہو اب عدالتی جنگ جہاں پر ایک طرف جاری ہے وہیں پھر عدالت کے اندر ایک بڑا سنگین قسم کا بہران پیدا ہو چکا ہے کہ دو اوپر نیچے استیفہ آتے ہیں ابھی ایک دن پہلے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کا استیفہ آتا ہے دوسرے دن جسٹس ایجاسل احسن جو کہ آنے والے چیف جسٹس تھے دس مہینے بعد انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا وہ بھی ریزائن کر جاتے ہیں استیفہ دے دیتے ہیں تو اس طرح سے پوری سپریم کورٹ کے اندر جو پاکستان کی آلہ ترین عدلیہ ہے اس کے اندر ایک بہران پیدا ہو جاتا ہے اور یہ بہران دیکھیں کس طرح سے پاکستان کے اندر بڑھتا جا رہا ہے پاکستان کے اندر سیاسی بہران معاشی بہران اور وہاں سے بڑھتا بڑھتا سفارتی بہران بھی موجود ہے وہاں سے بڑھتا بڑھتا یہ عدالتی بہران کی اوپر پہنچ چکا ہے معاملہ تو بہران کسی بھی سطح پر ٹلنے کا نام نہیں لے رہے اگر آپ نے ان کو ٹالنا ہے کنچول کرنا ہے بہتر کرنا ہے پاکستان کو کرائیسز بہرانوں سے نکالنا ہے تو آپ کے پاس ایک راستہ ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کروائے جائیں بلکہ نشان کو بحال کیا جائے دیکھیں عمران خان تو بڑے عرصے سے کہہ رہا کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ ویسے ہی میرے خلاف انتخابی کاروائی کرتا ہے اور یہ چیف الیکشن کمیشنر کو پتہ نہیں کس چیز کا گوثہ ہے کس چیز کا میرے اوپر یہ مسئلہ ہے اور یہ گوثہ نکالتا ہے آج بھی الیکشن کمیشنر کی جانب سے عمران خان کو مسئلسلہ انتخابی کاروائی کا نشانہ منایا جا رہا ہے کبھی پارٹی کے نشان سے بحروم کیا جاتا ہے بلے کے نشان سے کبھی اس کو فورنڈ فنڈنگ کیس میں رگڑا جاتا ہے کبھی توشہ خانہ کیس بنایا جاتا ہے کبھی انٹر پارٹی الیکشن کینسل کر دیا جاتے ہیں ان کو مانا نہیں جاتا اور کبھی جو پارٹی سیمبل ہے بلہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے عمران خان تو اپنی بات کے پر قائم و دائم ہے عمران خان نے چند دن پہلے یہ الیکشن کمیشن والوں کو خبردار کیا تھا کہ آپ غیر قانونی حرکتیں کرنا چھوڑ دیں یہ پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مفاد میں بھی نہیں ہے الیکشن کمیشن جو کہ ڈلے کرنے کی بات کرتا تھا اس کے پہلے بھی عمران خان نے ان کو کہا تھا کہ آپ وقت کے اوپر الیکشن کروائیں انہوں نے نہیں کروائے آج بھی کہا ان کو الیکشن کروائیں انہوں نے نہیں کروائیں سپریم کورٹ نے آخر کار زور زبردستی سے ان سے الیکشن کی تاریخ اور الیکشن کا شیڈیول انناؤنس کروایا اور الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے پاکستان کے اندر دیکھیں عمر اطاب اندیال کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے تاریخی الفاظ ہیں عمر اطاب اندیال نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا الیکشن کمیشن اپنا کام چھوڑ کے جو الیکشن کروانا ہے وہ کام نہیں کر رہا باقی وہ دنیا کے سارے کام کر رہا تو اس کو اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے آج بھی پاکستان الیکشن کمیشن سے ڈیمان کرتا ہے مطالبہ کرتا ہے اپیل کرتا ہے کہ پاکستان میں صاف و شفاف انتخابات کروائے جائے لیکن الیکشن کمیشن اور کاموں میں پڑھا ہوئے ہیں کسی کے خلاف انتقامی کروائی توہین عدالت کی کروائی ہے توہین الیکشن کمیشن کی کروائی اس طرح کی چیزوں میں پڑھا ہوئے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا یہ تمام تر چیزیں آخر کار بہرانوں کی طرف جا رہی ہیں پاکستان مزید بہرانوں کا مطامل نہیں ہو سکتا افور نہیں کا سکتا لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر آج سورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ سیاست سے لے کر معیشت اور معیشت سے سفارتی محاص پر اور اب عدالتی بہران بھی مزید پہچیدہ اور بدترین ہو چکا ہے جہاں پر دو دن میں دو استیفوں کا آنا یہ خطرے کی گھنٹی بچاتی گئی ہے لیکن کوئی بھی اس طرف توجہ نہیں دے رہا عمران خان ان سے مطالق بہت عرصہ پہلے کہا چکا ہے اب الیکشن کمیشن کے پر توہینہ عدالت کی کاروائی اور دوسری جانب سپریم کورٹ سے الیکشن کمیشن کا رجوع کرنا ساری نظریں پر شاورہ ہائی کورٹ اور دوسری جانب سپریم کورٹ پاکستان پر لگی ہے کہ ان کی جانب سے کیا فیصلہ دیا جاتا ہے اور وہ اس پر کیا فیصلہ دیتے ہیں کیونکہ یہی دو اطارے اب بچے ہیں پاکستان کے اندر جو صحیح معنی میں آئین اور کانون کے حکمرانی کو یقینی بنا سکتے ہیں اور اسی سے 25 کروڑ عوام نے امیدیں لگا کے رکھ لی ہیں موسیقی